اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلی کی طرح جو کل ووٹنگ گونی ہے اور اس سلسلے میں ہم ورمنٹ ہیر سکنٹر سکول ماغام میں ہیں اس سینٹر میں ہے اور بیروہ کانسٹوینسی کے لیے یہاں سے جو پولنگ عملہ ہے اور پولنگ سٹاف ہیں ان کو یہاں سے روانہ کرنے کا کام جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کس طرح سے یہاں جو ریٹرنگ آفیسر ہے توفیق امد گازی صاحب جو ہے وہ اس وقت آج کود نگرانی کر رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں تصویروں میں کس طرح سے یہاں جو پولنگ عملہ ہے انہیں اپنے اپنے پولنگ سٹیشنز پر روانہ کرنے کا کام جو ہے وہ شروع ہے جاری ہے اور یہ دیکھیں آپ کس طرح چیکنگ کے بعد انہیں گاڑیوں کے ذریعے سے سیکیورٹی انہیں ان پولنگ سٹیشنز کی طرف روانہ کیا جا رہا ہے اور یہ اگر ہم بیربا کانشونزی کی بات کرتے ہیں ایک سو بائیس جو پولنگ سٹیشنز ہے وہ مقرر کر دیے گئے ہیں اور ان پولنگ سٹیشنز پر اس طرح جی پولنگ سٹاب جو ہے ان کو یہاں سے روانہ کیا جا رہا ہے اور یہ آپ تصویروں میں یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پولنگ عملہ جو ہے گاڑیوں کے ذریعے سے سیکیورٹی انہیں بازابتہ آپ نے پولنگ سٹیشن سٹیشنز کی طرف روانہ کرنے کا کام جو ہے وہ جاری ہے اور سیکیورٹی کی اگر ہم بات کریں کافی بندوبست کیے جا چکے ہیں سیکیورٹی کے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں یہاں سے آپ یہاں سے جو ریٹرنگ آفیسر ہیں اور وہ اب آزگود نگرانی کر رہے ہیں یہاں سے ان سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں سر کتنے پولنگ سٹیشنز ہیں اور کتنی دیر میں یہ کمپلیٹ ہوگا یہ 122 پولنگ سٹیشن ہے ابھی تک ون تھرڈ آراؤنڈ چالیس سٹیشنز ہم نے کمپلیٹ کیے ہیں اور اگلے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے میں یہ سارا پروسس ہمارا کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ اس میں جو کھانے پینے کا انتظام اور پورنگ سٹیشنز میں کیا کیا مزید جو سرولیات ہیں پورا کھانے پینے کا انتظام ہے ہم ان کو یہ آپ کیمرہ میں دکھا بھی سکتے ہیں ہم ان کو جو بریانی پیکٹس ڈرائی پیکٹس یہ جو کچھ ریفریشمنٹ پانی وانی وزارہ سب کچھ دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ شام کو ان کا ڈینر کا ارینجمنٹ بھی ہے مورنگ میں ڈی کا ارینجمنٹ بھی ہے پورا ایک دم سے فول پروف ارینجمنٹ ہے پول پارٹی ویل فیر کا خاص خیال رکھا گیا ہے سٹیشنز پر ریمپ ہے یا جو سب فیسیلٹیز ہیں ریمپ بھی ہے ویلچیر بھی مہیا کرائی گئی ہے ہر ایک سٹیشن پر ویلچیر مہیا ہے آلریڈی اور سی سی ٹی وی سرویلنس ہے بیک اینڈ سے بھی مانیٹرنگ ہوگی اس بار کوئی خرچہ نہیں ہے کہ خدا نہ پستہ کچھ ہینکی پینکی کسی پولنگ سٹیشن پر ہو جائے بلکل یہ تھے ریٹرنگ آفیسر طفیق آمدگاجی صاحب اور جن کا کہنا ہے کہ صاف الشفاق اور طریقے سے جو پولنگ ہے وہ ہوگی اور اس طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کرائی جا رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہر طرح کی سہولیات جو رکھی ہیں جو بھی پولنگ عملہ ہے ان کے لیے خانی پینے کا انتظام رہنے کا انتظام سب کچھ یہ رکھا گیا ہے اور ساتھ ہی وہاں پہ جو فیمیل ہے میل ہے وہ ووٹرز جو ہیں ان کے لیے سہولیات رکھی گئی ہے وہاں پہ اگر سپیچلی ایبلیٹ لوگ جو ہیں جو جسمانی طور خاص ہوتے ہیں ان کے لیے بھی انتظام کر رکھا ہے کہ کسی ووٹر کو کوئی دکت نہ آئے اور اچھی طریقے سے کل وہ اپنے حقی راہیدی کا استعمال کر سکیں نیوز ایٹنجو مکشمیر کے لیے میں ماغام سے مونیر حسین فرہ